اگر منیشہ کو انصاف نہیں ملا تو کیا اس کی آتمہ بھٹکے گی کیا اس کی آتمہ کو شانتی نہیں ملے گی اس طرح کے بہت سارے سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں چل رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اصلیت کیا ہے میں ارض کر دیتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں چاہے کوئی انسان کسی کو مارا گیا ہو یا وہ خود سے مارا ہو کوئی انسان اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو مرد ہو یا عورت ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا یہودی یا نصارہ ہو کوئی بھی ہو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو روح جاتی ہے آتمہ جو جاتی ہے آتمہ کا دو مقام ہیں ان کی روحوں کا ارواح کا دو مقام ہیں ایک کا نام علیجین ہے دوسرے کا نام سجین ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں یہ عمل پر ڈپینٹ کرتا ہے اگر کوئی نیک انسان تھا اچھا بندہ تھا اچھی بندی تھی تو اس کی جو روح آتمہ جو جاتی ہے وہ علیجین میں جاتی ہے جو برا بندہ ہوتا ہے برے لوگ ہوتے ہیں ان کی چاہے وہ کسی بھی طرح سے مارے گئے ہوں یا خود سے مرے ہوں یا وہ کسی بھی طرح سے ان کا انتقال ہوا ہو تو ان کی جو روح جاتی ہے وہ سجین میں قید کر دی جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منیشہ کے ساتھ جو ہوا جو کہ ہاترس کی رہنے والی ایک ہماری بہن تھی تو کیا جب تک اس کو انصاف نہیں ملے گا اس کے بلدکاریوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہوگا یا اس کے اوپر کوئی وبال ہوگا یا اس کی روح بھٹکے گی تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی بھی انسان کی کسی بھی طرح سے موت آئی ہو کسی بھی طرح سے وہ مرا ہو انتقال کیا ہو لیکن اس کی روح نہیں بھٹکتی ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو اچھا ہو برا ہو لیکن اس کی روح آتما نہیں بھٹکتی ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرمالیں بہرحال ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے مرد ہوں یا عورتے ہوں اگر وہ زنا کرتے ہیں اگر وہ شادی شدہ ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں یعنی اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور پھر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو سو سو کوڑے مارے جائیں لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں اس کے بعد زنا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے ان کو پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے اور قرآن نے کیا کہا قرآن نہیں کہا کہ آپ ان کو کسی کمرے میں لے جا کے بند کر کے مار دیں ایسے بھی نہیں کہا بلکہ قرآن نے کہا ان کو ایک چوک پلایا جائے اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو اس کو ایک چوک پلایا جائے چوراہے پلایا جائے تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک بہت ہی بڑا سبق بنے تاکہ آئندہ سے کوئی ایسی غلطی نہ کرے تو قرآن نے کہا کہ ایسے شخص کو اگر شادی شدہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو بھرے چوراہے پہ پتھروں سے مار مار کے حلا کر دیا جائے اب آپ ذرا یہ سمجھیں کہ جو زنا ہے جس کو زنا کہا جاتا ہے یہ اکثر و بیشتر مرد اور عورت کی رضا مندی سے ہوتا ہے یعنی لڑکا لڑکی جب راضی ہیں تو پھر انہوں نے زنا کیا اور غیر رضا مندی سے یعنی لڑکی راضی نہیں تھی اور اس کے ساتھ کسی نے بلتکار کیا اور پھر وہ گین بلتکار اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بچوں کو ہندو مسلم سی کی حسائی ساری بچوں کو اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے ہماری تمام بہنوں کو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بہنیں ان کی حفاظت فرمائے آپ لوگ بھی دعا کریں تو یہ جو گناہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب زنا کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر دونوں کی رضا مندی سے بھی ہو رہا ہے تو اس کے لئے سزائے تو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ظلم و ستم کے ساتھ اس طرح کا کام کرتا ہے پھر زبان کارتا ہے پھر اس کے بعد اور طرح طرح کے ظلم کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی سننے میں آیا کہ منیشہ بہن کی جو کہ حطرس کے رہنے والی تھی اس کی کمر کی ہڈی کو بھی تول دیا گیا پیٹ کو تول دیا گیا تو یہ تو پھر اس کے علاوہ کے اور تمام گناہ ہیں تو بہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سارے لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جتنی بھی ماں ہیں اور بہنیں ہیں پوری دنیا کے اندر چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ فاطمت الزہرہ کے توصل سے پوری دنیا کے عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ